وزیر اعظم عمران خان سے افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد کی ملاقات افغان امن عمل سمیت دیگر امور پر بات چیت عمران خان کہتے ہیں پاکستان افغانستان میں امن اور مفاہمت کے لیے پر ارز ہے کومی کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کے لیے دو موڈل سامنے آگئے ایک موڈل چار اپنی سیلیکشن کمیٹی پر مشتمل چار اپنی سیلیکشن کمیٹی میں ایک چیف سیلیکٹر اور تین عرقین شامل ہوں گے دوسرے موڈل میں صرف چیف سیلیکٹر تائیونات کرنے کی تجویز اور پرو میں ویل ساحل پر آگئی رزاکارو نے ویل کو دھکیل کر دوبارہ سمندر میں واپس پھیج دیا وزیر آزم عمران خان سے افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد کی ملاقات افغان امن عمل سمیت دیگر امور پر بات چیف عمران خان کہتے ہیں پاکستان افغانستان میں امن اور مفاہمت کے لیے پر ارز ہے کومک رکیٹ ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کے لیے دو موڈل سامنے آگئے ایک موڈل چار اپنی سیلیکشن کمیٹی پر مشتمل چار اپنی سیلیکشن کمیٹی میں ایک چیف سیلیکٹر اور تین ارکین شامل ہوں گے دوسرے موڈل میں صرف چیف سیلیکٹر تائیونات کرنے کی تجویز اور پرو میں ویل ساحل پر آگئی رزاکارو نے ویل کو دھکیل کر دوبارہ سمندر میں واپس پھیج دیا تحریک انصاف کے دور حکومت میں مہنگائی نے ڈور لیجٹ عبور کر لیا ادارہ شماریات کے مطابق جولائی میں ملک میں مہنگائی کی شرح 10.3 فیصد ہو گئی جون کے مقابلے میں جولائی کے دوران مہنگائی میں 2.29 فیصد اضافہ ہوا ہے جولائی میں گیس 30.9 فیصد مہنگی ہوئی اس دوران آلو 16.84 اور کارن 14.43 فیصد مہنگی ہوئی سیمٹ 12.72 اور سریعہ 12.47 فیصد مہنگا ہوا سونا نو اشاریہ سات تین اور سین جی آٹھ اشاریہ آٹھ چار فیصد مہنگی ہوئی دال مونگ اور انڈے پانچ فیصد سے زیادہ مہنگے ہوئے ایک سال میں گیس ایک سو بیالیس فیصد لہسن پچھتر فیصد روٹی نو اشاریہ تین فیصد پیاز انسٹھ فیصد اور چینی تیس فیصد مہنگی ہوئی ہے کاریں پچیس اشاریہ چون فیصد سگرٹ چوبیس اشاریہ ستا سٹھ فیصد پیٹرول بائیس اشاریہ تریپن فیصد آلو اکیس فیصد اور ہائی سپیڈ ڈیزل بارہ فیصد مہنگا ہوا بجلی بھی یارہ اشاریہ تین تیس فیصد مہنگی ہوئی وقاس عظیم ٹوئنٹی فور نیوز اسلام آباد ادھر سٹاک مارکٹ دوبارہ مندی کا شکار ہو گئی تاہم کرنسی مارکٹ میں روپے کی قدر میں اضافہ کا سلسلہ جاری رہا اور ڈالر مزید سستہ ہو گیا دوسری جانے بارلومی مارکٹ میں سونا سستہ ہونے پر پاکستان میں بھی سونا نو سو روپے فی طولہ سستہ ہو گیا پاکستان سوک ایکشینج صرف ایک روز کی تیزی کے بعد ہی دوبارہ مندی کا شکار ہو گئی کاروبار کے اختتام پر ہنڈرڈ انڈیکس 99 پوائنٹ کی کمی سے 31,849 پر بند ہوا وجبہی طور پر 7 کروڑ 6 لاکھ شیرز کا کام ہوا شیرز کے مالیت میں 19 ارب روپے کی کمی ریکارٹ کی گئی کرنسی مارکٹ میں روپے کی قدر میں اضافہ دیکھا گیا سٹریٹ بنگ کے مطابق انٹر بنگ مارکٹ میں کاروباری اوقات کے اختتام پر ڈالر کی قدر 17 پیسے کے اضافے سے 169 روپے 42 پیسے رہی جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر 10 پیسے سستہ ہو کر 169 روپے 60 پیسے کا ہو گیا دوسری طرف حالمی مارکٹ میں سونے کی قیمت میں کمی نے پاکستان میں بھی سونا سستہ کر دیا سندھ سرافہ اسوسییشن کے مطابق پاکستان نے سونے کی فی طولہ قیمت 900 روپے کی کمی سے 83100 روپے ہو گئی عالمی مارکٹ میں سونے کی فی آنس قیمت میں 24 ڈالر کی کمی ریکارٹ کی گئی موسم کی بات کریں تو کراچی میں حالیہ بارش کے بعد کچھ آبادیوں میں معاملات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے کاؤزوے اور کرنگی کراسنگ کے دوران سر کے بدستور بند ہیں اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں دانیال سید شہر قائد میں بارش کے باعث ملیر ندی میں پانی کا بھاو کیا بڑا کاؤزوے ندی کے قریب ٹوٹنے والا بند عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر گیا ملیر ندی میں تخیانی کے باعث شہریوں کا کورنگی لانڈی سے شہر کے مرکزی علاقوں کی طرف آنا وابال بن گیا کورنگی کاؤزوے اور قیوم آباد سے کورنگی کراسنگ کی جانے بانے اور جانے والی سڑکیں بادستور بند ہیں سادھی ٹاؤن میں نالوں میں تخیانی کے باعث بارش کا پانی تحال نہیں نکالا جا سکا محمود آباد پی سی ایچ سوسائٹی ملیر سرجانی ٹاؤن اور شاہ فیصل کے نشیبی علاقے زیرہاب ہیں مگر کمیشنر کرا جی کو سب اچھا نظر آ رہا ہے 2019 میں نہ شہرہ فیصل بند ہمیں کرنی پڑی نہ ہمیں سپر ہائیوے پہ ٹھیک ہے جی پانی آیا ایک سائٹ بند ہوئی لیکن پھر بھی ٹرافک چلتی رہی اور اب وہ نارمل چل رہی ہے تیوم آباد انٹرچینج برتا حال پانی جمع ہے جس سے ٹرافک کی روانی متاثر ہے جبکہ سٹی کورٹ میں نکاسی آپ کا انتظام نہ ہونے سے وگلا کو مشکلات کا سامنا رہا لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش نے موسم کا رنگ بدل دیا لاہور میں بارانے رحمت سے سڑکے گلیاں پانی پانی ہو گئیں منچلوں نے بارش میں موٹر سائیکلیں چلا کر مزے لئے کل بھی لاہور میں قدرت مہربان ہو گی لاہور میں بارانے رحمت برسا تو سڑکے اور گلیاں پانی پانی ہو گئیں آسمان سے گتی بوندوں نے گرمی کا زور توڑ دیا منچلوں نے بارش میں موٹر سائیکلیں چلا کر خوب مزے کیے لاہور اور گدو نواہ میں سرمائی بادل جم کر برسے تو موسم بھی خوشگوار ہو گیا کل بھی لاہور پر قدرت مہربان ہوگی اور عبر کرم برسے گا آج برسنے والی برکہ سے فضا نکھر گئی تھنڈی ہواوں میں پیڑ پودے بھی جھوم اٹھے حکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں میں لاہور میں مزید بارش ہوگی جبکہ اگست میں چلنے والا مونسون کا سپیل شدید بارشوں کا باعث بنے گا انٹیلیجنس حکام نے القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کے بیٹے حمزہ بن لادن کی ہلاکت کا دعویٰ کر دیا امریکی چینل نبی سی کی ریپورٹ کے مطابق تین امریکی حکام نے اس بات کی تزدیک کی ہے کہ حمزہ بن لادن ہلاک ہو چکے ہیں تاہم انہوں نے اس حوالے سے کسی قسم کی تفصیلات فراہم نہیں کی کہ القاعدہ کے سابق سربراہ کے بیٹے کی ہلاکت کب اور کہاں ہوئی جسیرہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ انہیں حمزہ بن لادن کی ہلاکت کی حوالے سے کسی بھی مصدقہ زرائے سے تزدیک نہیں ہو سکی ہے جبکہ وائٹ ہاؤس نے بھی اس معاملے پر کسی قسم کے تفسرے سے گریز کیا ہے خیال رہے کہ امریکہ نے رما برس فروری میں حمزہ بن لادن کے سر کے قیمت 10 لاکھ ڈالر مقرر کی تھی امریکہ نے 2017 میں حمزہ بن لادن کا نام عالمی دیشت گردوں کی فیرس میں شامل کیا تھا حمزہ بن لادن کے بارے میں کبھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کدھر رہتے رہے ہیں لیکن خیال ہے کہ وہ ایران میں نظر بند رہے جبکہ یہ کیا سرائیاں بھی پائی جاتی ہیں کہ حمزہ بن لادن شاید پاکستان، افغانستان اور شام میں پلے بڑے ہیں جمہوریہ چیک میں مالگاڑی پٹری سے اتر گئی ریلوے انتظامیہ کے مطابق ارزنی چونے سے بھری مالگاڑی کی کئی بوگیاں پٹری سے اتر گئی تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا ریلوے حکام کے مطابق حادثے کی وجوہات کا تحال تائین نہیں کیا جا سکا جبکہ بوگیوں کو ہٹا کر متاثرہ ٹریک کلیر کیا جا رہا ہے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ جمہوریہ چیک میں مالگاڑی پٹری سے اتر گئی جبکہ ریلوے انتظامیہ کے مطابق تنو وزنی چونے سے بھری مالگاڑی کی کئی بوگیاں پٹری سے اتر گئی تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا ریلوے حکام کے مطابق حادثے کی وجوہات کا تحال تائین نہیں کیا جا سکا جشن آزادی کے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے پرچم گلی میں آزادی کا جشن منانے کے لیے جھنڈیاں اور مختلف سجاوٹ کے سامان کی خرید و فروخت شروع ہو گئی ہے اسے حوالے سے مانیہ شکیل کی رپورٹ دیکھئے پیارے وطن سے محبت کے اظہار کے لیے جشن آزادی کی تیاریاں شروع ہو گئی کراچی پرچم گلی میں آزادی کا جشن منانے کے لیے جھنڈیاں اور مختلف سجاوٹ کے سامان کی خرید و فروخت جاری ہے ہاں سب سچ تو گئے ہیں بیجیز وغیرہ ہیں جنڈیاں وغیرہ ہیں جنڈے ہیں ہر چیز سچ گئی ہے جوش و گروش ہے مارکٹ کے اندر اور ماشاءاللہ سے سیل بھی چل رہی ہے چودہ اگز کی تیاری کے لیے سٹوس لگے تو شہری بچوں کے لیے خریداری کرنے پہنچ گئے پرچم گلی میں سب سلالی پرچم لہرانے لگے ہیں سب جھنڈیاں چوڑیاں بیچز ہویا بینٹس کی خرید و فروغ اگز کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتی ہے حب الوطنی کے اظہار کے لیے پاکستانی اپنے گھر دکان اور گاڑیوں کو سجانے میں فخر محسوس کرتے ہیں کیمرمن احسن طاہر کے ہمراہ مانیہ شکین 24 نیوز کراچی پیٹ کی خوابیں کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا امریکی ریاست الاسکا کے آبشار پر ریچ کی مچلیاں پکڑنے کی ویڈیو سوشل وائرل ہو گئی ریچ کئی مچلیاں پر ہاتھ ڈالتا ہے لیکن بہمشکل ایک ہی مچلی پکڑنے میں کامیاب ہوتا ہے یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے ریچ مچلیاں پکڑ رہا ہے آبشار پہ کئی مسئلیوں پہ ہاتھ ڈالتا ہے لیکن بمشکل ایک ہی مسئلی پکڑنے میں کامیاب رہتا ہے